اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہماری ریسپی ہے بہت زدہ شاندر زردے والے چاول اس کے لیے جو ہے سب سے پہلے میں نے چاول لیا ہے جن کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے بھگو دیا ہے اب ایک گھنٹہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے اور یہاں پر میں پانی ڈال رہی ہوں تاکہ ہمارے چاولوں کو میں بوائل کر سکوں میں نے یہاں پر باسمتی چاول لیا ہے آپ چاہیں تو سیلا چاول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چھوٹی الائچی اور لوگوں کو میں پانی کے اندر ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں ڈالوں گی زردے کا رنگ زردے کا رنگ جو ہے وہ اب اپنی پسند کے حساب سے جتنا مرضی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں ڈال رہی ہوں سفیہ سرکہ سفیہ سرکہ ایک کھانے والا چمچ ڈالا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں انتظار کہہ رہی ہوں پانی کے بوائل ہونے کا پانی ہمارا بوائل ہو چکا ہے چاولوں کو اس کے اندر ڈال دیں گے اُبلتے ہوئے پانی میں اور ادھر ہم نے پکانا ہے چاولوں کو ہنڈر پرسنٹ کک نہیں کرنا نائنٹی پرسنٹ تک ہم نے چاولوں کو پکانا ہے جب ہمارے چاول نائنٹی پرسنٹ تک کک ہو جائیں گے تب ہم نے ان کو چھان لیں گے اور اب میں چاولوں کو چھان لیتی ہوں یہ بڑی شاندار قسم کی ہے آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس میں ہمارا ایک سیکرٹ فارمولا بھی ہے جس سے زردے کا چاول بہت اچھا بنتا ہے دیسی گھی اور تھرٹی سیکنڈ کے لیے چھوٹی لائچی اور لون کو کرکرا لیں گے اس کے بعد جو ہے وہ میں ڈالوں گی چینی چینی میں نے ڈالی ہے یہاں پر 300 گرام چینی ڈالی ہے 500 گرام چاول تھے 300 گرام چینی ڈالی ہے 150 میلی لیٹر جو ہے نا تقریباً دودھ ڈالا ہے اور 200 گرام جو ہے نا وہ ہماری کریم ہے اچھا یہ ملائی ہے جو اوپر دودھ کی آ جاتی نا وہ ڈالی ہے اور یہ ہمارا آگیا ہے سیکرٹ فارمولا سپرائٹ یہ آپ نے ڈالا ہے 200 میلی لیٹر سپرائٹ کی بوتل ہے اگر آپ چاہو تو سیون اپ کی بوتل بھی استعمال کر سکتے ہو یہ میں نے 200 میلی لیٹر جو ہے نا وہ سیون اپ کی بوتل ڈال دی ہے یہ ہے تو بیسے 350 میلی لیٹر کی تھی باقی میں نے خود پی لی ہے میں نے کہہ سے ضائع ضرور جانی ہے چلو میں ہی پی لیتی ہوں اچھا جی جب گھی اوپر آ جائے ٹھیک ہے گھی اوپر آ جائے دیکھیں اس طرح ببلز بننے لگے نا تو ہم نے اس کے اندر جو نا وہ چاول ڈال دینی ہے تاکہ ہمارے جو چاول جو ٹین پرسنٹ کچھ رہ گئے تھے نا وہ کک ہو جائیں اچھا جی یہ تو شاندار قسم کی بن گئی ہے زردے کے چاول کی بیس اب اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں نا زردے کے چاول کی اب ہم نے اس کے اندر وہ ڈال لیں ہیں جیسے اشرفی جیسے کہتے ہیں جس انگلیش میں ٹوٹی فروٹی ہوتا ہے ٹوٹی فروٹی ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر کشمش ہے اور خوپرا کے سلائس ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر اور بھی مزید لوازمات ڈال سکتے ہیں جیسے ابلے ہوئے انڈے بھی ڈال سکتے ہیں بادام ڈال سکتے ہیں ایسی آپ مطلب کے اور بھی جو آپ پسند کرتے ہیں ایسی چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں اچھا جی اب جو ہے وہ ہم نے اس کو سٹیم دینا ہے تاکہ ہمارا جو ٹین پرسنٹ والا حصہ ہے وہ بھی کوک ہو جائے اور اس کو میں کور کر دوں گی ایک کھانے والا چمچ ایک کھانے والا چمچ کے اورا وارٹر اینڈ میں ہمیشہ آپ نے ڈالنا ہے کیونکہ اس سے پھر اس کی خوشبو جو ہے نا وہ ختم نہیں ہوگی اگر آپ اینڈ میں ڈالیں گے نا تو بڑی اچھی اس کی خوشبو آئے گی اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے نا کہ دل کر رہا ہے کہ بس ابھی ابھی گرمہ گرمی جو ہے نا وہ مطلب کہ یہ کھا جائیں اور اب میں ڈال رہی ہوں اس کے اوپر کھویا اچھا کھویا بھی آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے جتنا مرضی ہی ڈال سکتے ہیں جتنا مطلب کہ آپ پسند کہتے ہیں زیادہ یا کم تو اس حساب سے آپ کھویا ڈال سکتے ہیں اور ہمارا مزدہ قسم کا جو زردہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور یہ جو ریسیپی ہے جو آپ گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور یہ ایک سیکرٹ فارمولا تھا جو کہ دے گی چاول کا کہہ لیں یا شادیوں والا زردہ کہہ لیں کیونکہ ویسا گھر میں نہیں بنتا تھا تو اب میں نے آپ کو یہ سیکرٹ فارمولا کی ریسیپی بتا دی ہے تو آپ گھر میں بھی شادیوں والا زردہ جو ہے وہ انجوئے کر سکتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ